وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں سارا زمان عراق میں تیل کی سب سے بڑی ریفائنری کی کنٹرول کے لیے سننی اسکریت پسندوں اور عراقی فوج کے درمیان لڑائی کل سے جاری ہے اینی شہدین کے مطابق ایک امارت پر آئیسلتہ جھنٹا بھی لہرا رہا ہے ریفائنری موصل اور بغداد کے درمیان واقع ہے اسکریت پسند موصل پر قبضے کے بعد بغداد کی جانب بڑھ رہے ہیں تین اسرائیلی نوجوانوں کی تلاش کے دران اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان مغرب کنارے میں شدید چھڑپے ہوئیں اسرائیلی فوج کے مطابق تیس سے زائد ہماس کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تاہم تنظیم کا کہنا ہے کہ نوجوان اس کے قبضے میں نہیں ملیشیا میں دو روز کے داران کشتی روبنے کے دو واقعات میں سو سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں نو کیلاش پانی سے نکالی جا چکی ہیں جبکہ نو افراد اب بھی لا پتا ہیں اور اسپین کے نئے بادشاہ فلیپے کو آج ایک فروقار تقریب میں اقتدار سوپا گیا ملک کے معاشی مسائل اور بیروزگاری کی بلند شرعہ کے سبب تقریب انتہائی سادہ تھی خبروں کی تفصیلات کے لیے آئیے اردو ویو اے ڈاٹ کام پر